گلوبل فورسز اس پہ کافی کتابیں بھی موجود ہیں اب کافی ڈاکیمنٹیشن ہے کہ وہ جیسے برٹن رسل نہیں کہا تھا اور بہت سال پہلے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پروپیگینڈا کے ٹولز جو ہیں وہ دو ہیں ایک میڈیا ہے این ایڈٹینمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں اور دوسری ایڈوکیشن تو یعنی کہ ایڈوکیشن کو بھی پروپیگینڈا کے لیے استعمال کرتی ہے پروپیگینڈا ہے ان کے لیے ایڈوکیشن جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی عالی میار کا روحانی قسم کا انسان آپ بنائیں اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو مکمل کرنے کا اور اس کو اللہ کی سپیریچوالٹی میں اس کو لانے کے لیے ایک ریفائن کرنے کے لیے تعلیم ہونی چاہیے کہ اس کو آخرت اور دنیا دونوں کا پتہ ہو دنیا میں بھی رہنے کے قابل ہو پروفیشنل بھی ہو سکلز بھی ہو اور دینی انسان بھی ہو یہ تعلیم ویسٹ اس کو ایسے نہیں دیکھتی وہ دیکھتے ہیں ایس پروپیگینڈا ٹھول اور انہوں نے مارکٹ کرنا ہے ایڈوٹائز کرنا ہے دیکھئے وہ بچوں کو دیکھتے ہیں ایس ایس یو نو دی کاؤنٹ ہیٹس ان دیس ہے کہ یہ یا تو ورکرز بنیں گے تو ان کو سکلڈ ورکرز ہونا چاہیے ان میں ویلیوز یا موریلٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ سکلڈ ورکرز ہونے چاہیے تاکہ کوپیٹ جو جائنٹس ہیں بڑے بڑے ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں یعنی کہ ان کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ اندیا اخلاقی محاملہ کیا بلکہ میرے خواہد میں سروکار الٹی طرح ہے بلکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ ایسی چیزہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ یہ ہیوانوں کی طرح ہو جائے یہ لیونگ سٹن جی ڈیویڈ لیونگ سٹن نے ایک بک لکھی ہے اس میں وہ ایک پورا چیپٹر جو ہے انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر کا جو ہے وہ سیکس ڈرگز ان انٹینمنٹ کو اس طرح کا چیپٹر ہے اس میں پورا تو اس میں انہوں نے بقاعدہ یہ بات کی ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو جلدی بڑا کریں اور ان میں جو ہے ان کو اس طرح کا سارا ایکسپوزر دیں تاکہ وہ آپ کے پوٹینشل کلائنٹس ہر چیز کے بن سکیں جو بھی آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں چاہے وہ میک اپ ہے چاہے وہ فیشن ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے وہ جلدی شروع ہو جائے تو وہ ہیڈز کاؤنٹ کرتے ہیں ان کو اس سے غرض نہیں کہ آپ کا بچے کی تربیت کیا ہو رہی ہے اس وقت